موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال پچھتے چوبیس گھنٹے میں پاکستان میں دہشتگردی کے پانچ واقعات ہو چکے ہیں ایسا لگتا ہے دہشتگردی کی ایک نئی لہر ہے کل نشانہ بنائے گیا کراچی میں میڈیا کو تو آج لہور میں پولس اہلکاروں کو نشانہ بنائے گیا اور صرف لہور میں نہیں کوئٹا میں بھی پولس اہلکاروں کو نشانہ بنائے گیا ان پانچ واقعات کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں کل کراچی میں پولس وین پر کریکر حملہ ہوا جس کے بعد سما کی ٹیم سما کی ڈی ایس ان جی وین اس کو کور کرنے کے لیے جا رہی تھی تب دو لوگ آئے موٹر سائیکل پر انہوں نے فائرنگ کی ڈی ایس ان جی وین پر جس میں سما کا اسسسنٹ کیمرمن تیمور شہید ہو گیا اور اس کے بعد کل ہم نے دیکھا ساؤت وزیرستان میں ایف سی کے تین اہلکاروں کو شہید کیا گیا آئی ڈی بلاس سے وہ شہید ہوئے آج لاہور میں جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے چیرنگ کروس پر مال روڈ پر بلکل پنجاب اسمبلی کے سامنے جہاں پر احتجاج کر رہے تھے فارمیسسٹ احتجاج کر رہے تھے جو اونرز ہیں وہ احتجاج کر رہے تھے میڈیکل سٹور اونرز وہ وہاں پر احتجاج کر رہے تھے اس واقعے میں اب تک کی طاعت کے مطابق تیرہ افراد شہید ہوئے ہیں ستر سے زیادہ زخمی ہیں اور شہید ہونے والوں میں ڈی آئی جی ٹرافک بھی ہے احمد مبین صاحب اس کے علاوہ ایڈیشنل ڈی آئی جی جن کے پاس چارج تھا زائد اکرام گندل صاحب وہ بھی اس حادثے میں اس دہشتگردی کے واقعے میں شہید ہوئے ہیں اب سے کچھ دے پہلے کراچی میں کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں فائرنگ ہوئی جس میں تین لوگ شہید ہوئے اور یہ بھی تاتھ آئی ہیں کوئٹا سے کہ وہاں پر بھی جو ہے بلاسٹ ہوئے جس میں دو افراد شہید ہیں اور نوز زخمی ہے تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک نئی لہر ہے ایسا لگتا ہے دہشتگردی کی جس میں چوبیس گھنٹے میں یہ پانچ واقعات ہوئے ہیں جو لاہور کا انسیڈنٹ ہے اس کی نویت زیادہ بڑی تھی اور امپورٹنس بھی اس کی زیادہ ہے کیونکہ سینسٹیو علاقہ ہے پنجاب اسمبلی کے بلکل قریب ہی احتجاج ہو رہا تھا میڈیکل سٹور اونرز کا اور فارمیسسٹ کا اور وہاں پر پولس بھی موجود تھی اس احتجاج کو کور کرنے کے لیے میڈیا بھی موجود تھی لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ ساتھ فروری کو یعنی کہ اب سے چند دن پہلے ہی ایک الرٹ جاری ہوا تھا سیکیورٹی الرٹ جاری کیا گیا تھا نیکٹا کی جانب سے نیکٹا وہ ادارہ ہے جس کے اوپر کافی تنقید ہوتی رہتی ہے کہ اس کو فال نہیں بنایا جارا لیکن یہاں معاملے میں ایک سیکیورٹی الرٹ جاری کیا گیا تھا نیکٹا کی جانب سے وہ سپیسیفکلی یہ کہہ رہا تھا کہ لاہور میں اٹیک ہو سکتا ہے اسی لیے جو امپورٹنٹ بلڈنگ ہیں جو وائٹل انسٹالیشنز ہیں ہاسپٹلز ہیں سکولز ہیں وہاں پہ سیکیورٹی کو مضبوط بنایا جائے تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان وائٹل انسٹالیشنز پر امپورٹنٹ بلڈنگز پر اٹیک ہو سکتا تھا تو جو احتجاج تھا اس کو ہونے کیوں دیا پنجاب حکومت کو جب یہ پتا تھا کہ اس طرح کا سیکیورٹی الڑے تو وہ احتجاج کو ہونے کیوں دیا مظاہرین کو وہاں پر جمع کیوں ہونے دیا اور وہ جمع ہوئے اور اسی کے بعد یہ اٹیک ہوا جس میں ہم نے دیکھا کہ سیویلینز بھی اور پولس اہلکار بھی اس میں شہید ہوئے ہیں اس تمام طرح واقعے پر بات کریں گے تو پروگرام کے اگلے حصے میں ہم تیمور کے حوالے سے بات کریں گے سما کا اسسسٹنٹ کیمرمنٹ جو کہ کل کے واقعے میں شہید ہوئے اس پر بھی ہم تفسیر سے بات کریں گے میرے ساتھ پروگرام میں آج موجود ہیں تجزیہ کار شہزاد چودری صاحب شہزاد صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے سینئر صاحب ہی ہمارے ساتھ ہوں گے مظر عباس صاحب جو کہ ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں ایم پی اے پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب اسمبلی سے عزمہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گی آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ لیکن پروگرام کا آغاز میں ارشد ورک سے کرنا چاہوں ہمارے نمائندے جو کہ اس وقت سپوٹ پر موجود ہیں لاہور میں ارشد آپ جس وقت یہ بلاسٹ ہوا اس وقت بھی وہاں پہ موجود تھے سما نے جو فوٹیج دکھائی ہے جو ایریل ویو دکھائے اس سے صاحب پتہ چل رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ پیدل چلتا ہوا آتا ہے آج ٹی وی کی ڈی ایس ان جی کے پاس جیسے ہی وہ پہنچتا ہے اس نے اپنے آپ کو بلاسٹ کیا اور اسی بات کی تصدیق رانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی کتنے لوگ وہاں پر موجود تھے اس وقت احتجاج جو کر رہے تھے اور پولیس کی نفری وہاں پر کتنی تھی اس وقت جو مظاہرین تھے ان کی تو بڑی تعداد موجود تھی تقریباً لگ بگ پانچ سو سے ایک ہزار کے درمیان مظاہرین موجود تھے اس کے ساتھ پولیس کی بھی تقریباً سو کے قریب نفری یہاں پر موجود تھی جو سڑک کے دوسری طرف تھی جو دھماکے کے لیے انتخاب کیا حملہ آور نے وہ اکوی سائٹ پک کیا جہاں پہ پولیس افسران کی گاڑیاں موجود تھے اور پولیس افسران وہی سے اتر کر مذاکرات کر رہے تھے اور اسی طرف کھڑے تھے جس وقت حملہ آور ادھر آیا ہے اور بڑے اتمنان کے ساتھ جیسا کہ ہماری فٹیج میں بھی دیکھا گیا ہے کہ بڑے اتمنان کے ساتھ حملہ آور آیا اور اس نے آ کر دھماکہ کیا اور ٹارگٹ اس کا بلکل پولیس افسران دے ہو تو یہ کہنا کہ اگر یہ کہا جائے کہ سیکیورٹی لیپ نہیں تھا تو یہ غلط ہوگا کیونکہ سیکیورٹی لیپ تھا کیونکہ اکوی سائٹ پہ ریگل چوک کی طرف سے جو راستہ آتا ہے پنجاب اسمبلی کی طرف اور این اس جگہ پہ جہاں ارکانے پنجاب اسمبلی کی گاڑیاں اجلاس کے وقت روک کر چیک کی جاتی ہیں اسی جگہ پہ ایک نیچی چینل جو ہے آئی ٹی وی اس کی گاڑی کھڑی تھی اور اس کے بلکل قریب ارشت ارشت یہ جو سیکیورٹی سیکیورٹی الٹ تھا وہ ساتھ فروری کو ہی جو ہے ایشو کر دیا گیا تھا کہ لاہور میں ایسا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے آپ صبح سے کوریج کر رہے تھے یہ احتجاج ہونے کیوں دیا پنجاب گورنمنٹ نے مظاہرین کو وہاں پہ کیوں جمع ہونے دیا اچھا یہاں ایک بڑی اہم بات بتاتا چلوں کہ جو احتجاج کرنے والے تھے ان میں صبحی حکومت کے ایک اہم وزیر کے بھائی بھی احتجاج کرنے والوں میں شامل تھے اور وہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ احتجاج ہم نے ختم کرنا ہے یا احتجاج جاری رکھنا ہے اور مذاکرات میں کپٹن مبین سے اس وزیر کے بھائی جو ہیں وہ بھی شامل تھے مذاکرات کرنے میں کہ اب ہم سڑک پہ ٹرافک کھول دیتے ہیں اور اس کے بعد ہی وہ ٹرک پر بھی گئے تھے اعلان کرنے تو جو احتجاج کرنے والے تھے ان میں کچھ حکومت کے لوگ بھی شامل تھے اور ان کا یہ کہنا تھا بلکہ انہوں نے جس وقت مذاکرات ہو رہے تھے کپٹن مبین کے ساتھ تو اس وقت ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ہی حکومت ہیں ہماری بات ہو چکی ہے ٹھیک ہے ارشد بہت بہت شکریہ آپ نے تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیا مذہر عباس صاحب پانچ واقعات پچھلے چوبیس گھنٹے میں ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ پلان کے ساتھ ہو رہا ہے اور یا تو میڈیا کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یا پولیس ہیلکاروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس میں جی شہزاد بظاہر تو یہی لگ رہا ہے اور پولیس سپیسیفکلی ٹارگٹ ہے اگر آپ پیٹن دیکھیں پولیس لاو انفورسمنٹ ایجنسیز وہ بہت سپیسیفک ٹارگٹ ہمیں نظر آتی ہیں پانچوں اگر ہم دیکھیں بلاس دیکھیں تو ان کا سپیسیفک ٹارگٹ میڈیا اس لیے ٹارگٹ ہوا اور اس لیے ٹارگٹ آگے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ایک پیٹن ہے وہ پیٹن بالکل وہی چلا آ رہا ہے کہ آپ کا واقعہ ہوتا ہے واقعے کے بعد آپ فوراں اس کی کوریج کے لیے پہنچتے ہیں لہٰذا آپ کو ٹارگٹ کرنا آپ بہت زیادہ والنربل ہیں ان کو پتہ ہے کہ آپ آئیں گے کوریج کے لیے یہاں نہیں آئیں گے آپ ہسپٹل جائیں گے وہ جگہیں جو ہیں وہ بہت ہی مارگڈ ہیں اور یہی چیز بہت ضروری ہوتی ہے میڈیا کے لیے کہ اپنی ٹریننگ میں یہ ساری چیزیں سکھائیں انفورچنٹلی ہماریاں ٹریننگ کا فوضان نظر آتا ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے دوبارہ جو گروپس ہیں وہ دوبارہ جو ہے وہ متحرک ہو رہے ہیں دوبارہ ری گروپ ہو رہے ہیں یہ نظر آ رہا ہے جو چیزیں سب سے اہم ہیں شہزاد وہ امپورٹنٹ جب وہ آپ نے شروع میں بھی بات کی کہ ہونے کیوں دیا گیا دیکھئے صرف ساتھ فروری کا الیٹ نہیں ہے اس کے بعد بھی جو جو انٹیلیجنس سورسز کہتی ہیں کہ جو کالز انٹرسپٹ ہوتی ہیں اس کے مطابق ان کو اسپیسیفک ٹارگٹس بھی پتا ہیں اب سوال یہ ہے کہ جب اسپیسیفک ٹارگٹس انٹیئر منسٹری یا نیکٹا وہ آپ کو دے رہی ہے اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کراچی ائرپورٹ سے لے کے جو ڈی جی خان میں جیل بریک ہوئی تھی اس تک اگر آپ دیکھیں اسپیسیفک ٹائمنگ ایون کراچی ائرپورٹ پہ تو گیٹ بھی پتا تھا کہ کس گیٹ سے آئیں گے اس کے بعد اگر واقعہ ہوتا ہے تو پھر وہ لوگ ذمہ دار ہیں جن کا فرض تھا کہ وہاں اس چیز کو روکیں ہر صورت میں اس طرح کے الیٹ کی وجہ سے ہر صورت میں مظاہرے کو روکنا چاہیے تھا ہونا یہ چاہیے تھا کہ صبح ہی ان کی ٹیم کو مذاکرات کے لیے بھلا لیا جاتا جو بھی کوشش ہوتی ہے وہاں پہ تاکہ لوگ ہی جمع نہ ہوتے ہیں یہی تاکہ لوگ جمع نہ ہوں مذاکرات شروع ہو جاتے لوگ جمع نہیں ہوتے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ مال روڈ پہ پچھلے کئی مہینوں سے سیکشن ون فورٹی فور کے تحت جلسے جلوس پر پابندی ہے اب جلسے جلوس پر پابندی ہے تو جلسے جلوس وہاں کیسے ہونے دیے دوسرا یہ کہ آپ کو پتا ہے جب وہاں پہ سنسیٹیف بیلڈنگز موجود ہیں سنسیٹیف بیلڈنگز پہ آپ کو پتا ہے کہ پولیس ٹارگٹ ہو سکتی ہے پولیس کا دیکھیں یہ پولیس کو ہجنا چاہیے اور لا انفورسمنٹ کہ اگر آپ سپیسپک ٹارگٹ ہیں تو آپ کو سکیٹرڈ ہونا پڑے گا آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کوئی لوگ ادھر نہ سکیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جو انفورچنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے دو ڈھائی سالو تین سالوں میں جو یہ واقعات ہوئی ہیں ان میں یہ چیزیں فالو نہیں کی مزہ صاحب اور تفصیل سے بھی بات کرتے ہیں خاص طور پر یہ جو لاہور کا انسیڈنٹ ہے شہزاد چودری صاحب چوبیس گھنٹے میں پانچ دہشتگردی کے واقعات یہ اس وقت ہوئے ہیں جب ہم سمجھ رہے تھے کہ دہشتگردوں کی کمل ٹوٹ چکے لیکن یہ ایسا لگتا ہے ایک پلانٹ طریقے سے کیے گئے ہیں جس میں خاص طور پر پولس اہلکاروں کو نشانہ بنائے گیا ہے دیکھے کمر ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں ہرگز لینا چاہیے کہ مکمل طور پر اب کوئی دہشتگردی کا حملہ نہیں ہوگا خاص طور پر جب ایک لمبا پیریڈ ایسا گزرا جہاں پر کہ کوئی حملہ نہیں ہوا تو اس میں جب ایک چھوٹا سا یا چھوٹا دنی تھا آج بہت بڑا یہ حملہ تھا سریاب گوٹھ میں آج ہوا ایک اور حملہ ایک اور ایسا انسیڈنٹ تو یہ بڑی بڑی چیزیں نظر آتی ہیں جب ریلیٹیو پیس ہو تو چھوٹا سا کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ بھی بہت بڑا نظر آئے گا اور خاص طور پر لاہور میں جو آج ہوا تو ایک واقعی میں جانی نقصان جس قسم کا جانی نقصان اور جس قسم کا حملہ ہوا اور پاکستان کے دل میں لاہور کے دل میں وہ حملہ ہوا میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ سبق دینے کے لئے کافی ہے کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے ایک بریک پروگرام میں شامل کریں گے اور اس کے بعد آپ کے سامنے پھر دوبارہ حاضر ہوں گے اس لاہور کے انسیڈنٹ کو بھی ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ کل کراچی میں جو سما کے اسسسٹنٹ کیمرمن تیمور کو شہید کیا گیا اس پر بھی تفصیل سے ہم بات کریں گے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ یقینی بنائے جائے گا جو صحافیوں کو تحفظ ہے اس کو یہ ہر مرتبہ کہا جاتا ہے جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے لیکن اب تک ہم نے نہیں دیکھے کہ کسی حکومت نے کوئی ٹھوس اقدامات لیے ہو صحافیوں کو تحفظ دینے میں ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں ناظرین پروگرام میں ہمارے ساتھ مظر عباد صاحب اور عزمہ بخاری صاحبہ موجود ہیں ہم لاہور کے بلاسٹ کے حوالے سے بات کریں عزمہ بخاری صاحبہ اگر سیکیورٹی الٹ موجود ہو نیکٹا کی جانب سے کہا جا رہا ہو کہ جو سینسٹیف انسٹالیشنز ہیں وہاں پر حملہ ہو سکتا ہے سپیسیفک جگہ ہے لیکن اس کے باوجود مظاہرین کو وہاں پر جمع ہونے دیا پنجاب حکومت نے اور آج جو ہوا وہ ہم سب نے دیکھا تیرہ افراد جو ہیں شہید ہوئے کئی زیادہ زخمی ہے اس میں ذمہ داری اس کی پوری طور پر پنجاب حکومت پر نہیں آتی کیا بہت شکریہ شہزاد پہلے تو میں جو آپ کا کل ایک ینگسٹر شہید ہوا ہے میں اس کے لوہیکین سے تازیت کرنا چاہتی ہوں اور جو سوگ واران ہیں آج کے شہدہ کی اور زخمیوں کی دعا کرتے ہوئے دیکھئے میری گزارش شہید صحیح ہے شہزاد صاحب کو جس سیکیورٹی الیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں یقینا اور اس میں سپیسیفکلی لکھا گیا تھا کہ وہ سکولز اور ہاسپٹلز اور کن چیزوں کو جو ہے اس کو رشانہ بنایا جا سکتا ہے تو تمام چیزیں جو سیکیورٹی کے لیے آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پندرہ مہینے کے بعد کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے لاہور کے اندر اور بہت ویجلنٹ طریقے سے جو ہے ان تمام چیزوں کو خاص پر جو سیکیورٹی الیٹس آتے ہیں ان کو کیا جاتا ہے یہ جہاں تک پروٹیسٹ کی بات ہے ڈی سیو صاحب نے اس پروٹیسٹ کے حوالے سے پروٹیسٹرز جو ہیں ان کے جو نمائندگان ہیں ان کو یہ سیکیورٹی الیٹس شیئر بھی کیا تھا ان کو ذکر بھی کیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ برائے میربانی آپ اس طرح اوپن لی یہ مت کریں دیکھئے ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں بار بار کہ اگر آپ کسی بن جگہ پر کسی سراؤنڈنگز کے اندر کر لیں تو اس کی سیکیورٹی مینج کرنا آسان ہوتا ہے لیکن یہ خیر یہ بھی اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سوسائیڈر اٹیکر جو ہے اس کو دنیا میں کہیں پہ بھی روکنے کی کوئی سائنس ابھی تک اجاد نہیں ہوئی لیکن یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے بار بار پولیٹیکل پارٹیس سے بھی جو ابھی آپ ذکر بھی کر رہے تھے ون فورٹی فور بھی موجود ہے اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے شہزاد صاحب کے ڈموکرٹک جو گورنمنٹس ہوتی ہیں اب دیکھیں ہمارے پاس ایک بزد ہے ایک فریق جو جس کے ساتھ ہمارے تمام ترجوہ اپنے کا مذاکرات کے لیے بلا لیتے ہمارے مذاکرات ڈیڑھ دو سال سے ان کے ساتھ چل رہے تھے جالی عجویات کے حوالے سے اور اس کے اوپر چیف منسل صاحب کا زیرو ٹولرنس ہے اور وہ اس کے اوپر کمیٹڈ تھے کہ ہمیں یہ سزائیں بھی بڑھانی ہیں ہمیں جالی عجویات کا ریکٹ ٹھوڑنا ہے اس کے اوپر آپ یہ سڑکوں پہ اگر بزد ہیں تو پھر ان کو ایک ہی حال تھا ایک قانون ہوتا ہے اور قانون پہ عمل سب نے کرنا ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی سی او نے ان سے شیئر کیا تھا کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے یہاں پر اور اس کے بوجود ان کو وہاں پہ جمع ہونے دیا تو پھر اس کا مطلب یہ آپ کی حکومت کی ناکامی ہے اگر وہ وہاں سے منتشر نہیں ہو رہے تھے تو منتشر کرنے کے طریقے کار ہوتے کیونکہ اگر کر دیا جاتا ان کو منتشر یہ یہاں پہ نہیں اعتجاج کرنے دیا جاتا تو شاید اتنا بڑا جانی نقصان نہیں ہوتا جو آج ہوا ہے نہیں شہزاد دیکھئے یہ اس کا دوسرا آرگومنٹ کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ ہم نے جب ان کو بتا دیا ان سے شیئر کیا تو یہ ان کی ذمہ داری انہوں نے اپنی ذمہ داری لیتے ہیں ان کی ذمہ داری بلکل بنتی ہے دوسری بات ان کی ذمہ داری بلکل بنتی ہے لیکن آپ مجھے یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے یا کوئی اور مظاہرین آ جاتے ہیں اعتجاج کرنے کے لیے تو سیکیورٹی تھریٹ ہونے کے باوجود ان کو بھی اعتجاج کرنے دیا جائے گا کیونکہ وہ بزد ہیں وہ آج تک ہو رہا ہے کیا پی ٹی آئی یاد نہیں آپ کو اس کے اس حوالے میں سے بھی جب وہ جلوس کرنے کے لیے آ رہے تھے دو دفعہ ہم نے وہ سیکیورٹی الیٹ ان کے ساتھ شیئر کیا انہوں نے ہینڈ رائٹنگ میں ہمیں لکھ کے دیا کہ ہمیں کوئی طراز نہیں میں پھر بھی جلسہ کرنا ہے میں بار باری شہزا صاحب یہ کہہ رہی ہوں کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آپ آج ہم سب تیہ کر لیتے ہیں بیٹھ کے اگر ان کو بائی فورس وہاں سے اٹھایا جاتا پھر وہ جو فوٹیج بنتی پھر جو بیشنگ ہوتی دیکھئے وہ اس میں آپ بھی شامل ہوتے اس میں واقعی لوگ بھی شامل ہوتے ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ احتجاج کا حق جو ہے اس کو دینا چاہتی ہیں اب دینا چاہیے میں نے بہت احتجاج کیا ہے ہمیشہ سڑکوں کے اوپر لیکن ان حالات کے اندر جب یہ حالات ہیں تو اس کے بعد یہ معصوم لوگوں کو لے کے آنا سڑکوں کے اوپر اور اس میں بائی دوئے یہ جو احتجاج ہے صاحبہ کا آپ کے خیال میں درست ہے کہ ڈی سیو نے انفارم کر دیا تھا اور اس کے بعد جو ذمہ داری تھی وہ مظاہرین پر آتی ہے کہ ان کو جب پتا تھا سیکیورٹی تھریٹ ہے تو وہاں پہ ان کو مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا دیکھیں شہداد پولیٹکس یا بلیم گیم کا ٹائم نہیں ہے یہ نہ ہونا چاہیے ظاہر ایک بڑا واقعہ ہوا ہے اور واقعے کی نویت اتنی خوفناک ہے کہ جس کا ہم اگر جائزہ لیں تو یہ بیسکلی پی ایس ایل جو لاہور میں فائنل ہونا ہے اب مجھے وہ فائنل ہوتا نظر نہیں آرہا میرے لئے تکلیف دے وہ بھی بات ہے لیکن یہ ٹیکٹس ہوتی ہیں گورنمنٹ کی یہ ٹیکٹ فولی ہینڈلنگ ہوتی ہے گورنمنٹ کی یہ نہیں کہ ہم نے ڈی سیو کے تحت یعنی ڈی سیو کے تحت آپ ڈیل کر رہے ہیں ایک ایسی سیچویشن کو کہ جہاں پورے پنجاب میں اور میں بلکل ان کی ہرتال کی حمایت نہیں کرتا میرا خیال ہے وہ ہرتال بلکل غلط ہے بند کرنا جو ہے لوگوں کی جانوں سے کھلنے کے مترادف ہے وہ اس کی بلکل حمایت لیکن ان کو وہاں جمع ہونے دینا اس کے باوجود کہ آپ کو پتا ہے کہ ہائی سیکیورٹی الیرٹ ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے اس میں بڑی کیشولٹیز ہو سکتی ہیں فرض کریں ابھی تو یہ اسٹیبلش کرنا کہ سسپیکٹڈ سیوسائیڈ بومر ہے یا ایک سے زیادہ ہو سکتے تھے اس سے زیادہ نقصان ہو سکتا تھا تو وہاں مال روڈ سیکشن ون فورٹی فور ہٹا دے اگر آپ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ اتنے سپیسیفک تھریٹس ہیں اس کو نہیں روک سکتے تو پھر سیکشن ون فورٹی فور کیوں لگائی جاتی ہے چیز یہ ہے گورنمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو ٹیک فولی ہینڈل کریں وزیر اعلیٰ وزیر اعلیٰ یا رانہ صنع اللہ یا جو بھی وہ ڈیریکٹلی ان کو فون کرتے ان کے ایک وفت کو وفت کو بلاتے ان کو اسپیسیفکلی وہاں انٹیلیجنس آفیسرز کو بلاتے وہ بتاتے کہ کتنا اسپیسیفک تھریٹ ہے طریقہ کار ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس وقت جو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات مجھے شہزاد مجھے کچھ کہنے دیجئے پلیس جی عثمہ صاحبہ دیکھئے میں مزہ صاحب کو تھوڑا سا میں یہ ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ رات و رات نہیں آیا ہے ڈیڑھ دو سال سے ہمارے نیگوسییشنز اس کے اوپر چل رہے تھے اور ہم ان سے بار بار کہہ رہے تھے کہ معاملات کو درست کرنے کے ضرورت ہے یہ ریکٹ توڑا جانا چاہیے اور اس کے اوپر کو رولز ریگولیشنز ہونے چاہیے لیکن جب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جالی عدویات آپ نے ختم نہیں ہونے دینی تو حکومت کا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ جالی سٹنٹس والا واقعہ ہوا تھا جو جالی عدویات سے لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے کیا یہ ایشیو نہیں ہے اور میری بیویوٹیپ بڑا افسوس سے مجھے کہنا پڑے گا جب پی ٹی آئی والے آ کے یہاں جلسہ کریں وان فورٹی فور میں ہمیشہ تب آپ سب لوگ کہتے ہیں ان کا جمہوری حاق ہے ہونا چاہیے اس وقت تو آپ نہیں کہتے کہ ان کو زبردستی یہاں سے میں تو کہہ رہی ہوں کہ یہ جمہوری حکومت جو ہے یہ حکومتوں کا یہ شاید ایک ڈائلمہ ہوتا ہے کہ ہم دنڈا استعمال نہیں کرنا چاہتے اس میں مغاری صاحب یہ کہ آپ دنڈا پکڑ لیتے آپ ہمارے پر بیشنگ کرتے آپ کہتے دیکھیں نا جمہوری حکومت میں یہ ہو رہا ہے پھر دوسرا حال یہ تھا آپ کے اپنے سٹیٹمنٹ میں بڑی کانٹرڈکشنز ہیں ایک طرف آپ یہ کہیں کہ فارمسیٹکل جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ دیڑھ سال سے آپ نگوشیٹ کر رہے ہیں اس کے باوجود وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں وہ اسٹرائک پہ چلے گئے ہیں انہوں نے میڈیکل اسٹورز بن کر دیے وہ سڑکوں پر آ گئے یہ اتجاج کا حق نہیں ہوتا اگر کوئی اللیگل کام کر رہا ہے تو اس کو روکنا زبردستی روکنا آپ کا کام ہے لوگ آپ کو سپورٹ کرتے اس کو آپ پی ٹی آئی کی ریلی سے کمپیر نہیں کر سکتے اس چیز کو پی ٹی آئی نہیں نہیں اس کو آپ پی ٹی آئی کی اتجاج سے دہشت گردو کو چلے مزد صاحب تھوڑا ساتھ اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہیں عزمت صاحبہ ایک ایشو تو ایک ایشو تو یہ ہے کہ ایک سوف تارگٹ تھا آج دہشت گردو کے لیے ان کو پتا تھا وہاں پہ مظاہرین ہیں میڈیا ہے پولس اہلکار وہاں پہ ہیں نہیں وہ مظاہرین پہ نہیں جانا چاہتے شہزاد میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ مظاہرین موجود تھے جس کی وجہ سے میڈیا بھی تھا اور پولس اہلکار بھی وہاں پہ تھے یہ ایک ایشو ہے لیکن دوسرا ایشو یہ کہ ابھی بھی دہشت گرد موجود ہیں اور ہم نے اپنی انٹیلیجنس کو بہتر بنانا ہے اگر اس طرح کے سوسائیڈ بومبرز کو آپ نے روکنا ہے مظاہر صاحب ابھی آپ نے یہ بات کی پی ایس ایل کے حوالے سے اس کو بھی لوگ اس سے جوڑے ہیں کیونکہ ایک ارادہ کیا ہوا تھا کہ پی ایس ایل کا فائنل اس دفعہ لاہور میں ہونا ہے شاید اس لیے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں اور ملک کے دیگر شہروں میں یہ حملے ہو رہے ہیں اس سے پہلے جب زمواوے کی ٹیم آئی تھی دوزار پندرہ میں تب بھی ہم نے دیکھا ایک میچ کے دوران جو ہے سوسائیڈ اٹیک کیا جس کو جو ہے اتنا زیادہ ہائلائٹ نہیں کیا گیا اس سے پہلے دوزار نو میں سری لنکا کی ٹیم آئی تھی اس وقت بھی اٹیک کیا گیا تھا تو یہ موٹف آپ کے خیال میں ہے اس وقت دہشت کر دوں گا دیکھیں شہر دیکھ تو دوہزار نو کا جو واقعہ ہے وہ میں کبھی اس چیز کو اس لیے نہیں بھول سکتا کہ اتنی بڑی کرمنل نیگلیجنس وہ ہوئی تھی کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا سری لنکا کی ٹیم جو ہے وہ تمام تر دباؤ کے انٹرنیشنل دباؤ کے باوجود وہ پاکستان آئی اور اس نے وہ چیلنج قبول کیا کہ جی پاکستان is a safe country ہم جائیں گے پاکستان کھیلنے کے اس دن کیا ہوا تھا اس دن اس دن ایک پولیس موبائل کھڑی تھی جبکہ ان کو آپ نے head of the state security کا شور کی تھی اور آپ نے جانے دی اس ٹیم کو اس کے باوجود تو وہ اتنا بڑا کرمنل نیگلیجنس تھا جس کی جس کا کوئی pardon نہیں ہو سکتا لیکن اس میں کسی administratively کوئی action اس طرح نہیں ہوا 2015 میں بھی یہ ہوا آج کا جو واقعہ ہے آپ کے خواب میں یہ motive یہی ہے کہ اس پی ایس ایل کے فائنل کو سپوٹاج کرنا چاہتے ہیں بلکل دیکھیں پی ایس ایل اتنی جلدی آپ نے انانونس کر دیا پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں ہوگا آپ نے یہ انانونس کر دیا انٹرنیشنل کرکٹرز without realizing کہ ایسی situation ہے کہ جس میں آپ ابھی دو ہفتے سے زیادہ باقی ہے فائنل میں آپ ایک ہفتے پہلے جتنا آپ نے space دے دیا ان کو کہ وہ plan کر سکیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو پڑوسی ملک ہے وہ اس طرح کی plannings کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو یہاں انٹرنیشنل کرکٹرز کو نہیں آنے دیں ان کو آپ نے ایک way out تلاش کر دیا اتنا time دے دیا آپ نے جس میں وہ plan کر سکیں اس چیز کو یہ نہیں ہوتا کوئی اور واقعہ ہو جاتا لہذا میرا خیال ہے وہ تھوڑی سی چوک ہوئی ہمارے ہمارے اس سے اب مجھے بہت اندھا میری دعا ہے کہ اس کے باوجود پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں ہو لیکن مجھے اب وہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹرز آئیں ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں نظرین پروگرام میں ہمارے ساتھ مظر عباس صاحب اور عزمہ بخاری صاحبہ موجود ہے ہمارے ساتھ کمہ زمان کائرہ صاحبی موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر انوہ کائرہ صاحب چوبیس گھنٹوں میں پانچ دہشتگردی کے واقعات ہو چکے ہیں کوئٹہ میں بھی کراچی میں بھی لاہور میں بھی ہم اس جنگ کو لڑے ہیں اور آپریشن بھی ہو رہے ہیں پولیس بھی کر رہی ہے فوج بھی کر رہی ہے مزید اب کیا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایسا لگتا ہے ابھی بھی ایسے اناثر موجود ہیں جو کہ دہشتگردی کر سکتے ہیں ملک کے کسی شہر میں بھی دہشتگردی پہلی بات یہ ہے کہ بہت شدید طریقے سے بڑے پرپورد اور پرزور طریقے ہزاری قوم کو ان واقعات کو گنم کرنا چاہیے اور ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں جس جنگ میں ہمیں جیتنا ہے لیکن اس جنگ میں جیتنے کے لیے یہ جو سلیپنگ سیلز ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور پھر جانت دورمنٹ ہو جاتے ہیں یہی وہ ایشو ہے جس کو نیشنل ایکشن پلان میں حکومت اڈریس کرنے میں ناکام رہی ہے اور اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ان کے اپنی صفوں کے اندر نہ صرف پینٹ سیٹ میں بلکہ ان کے فیزیکل ان کے اپنے رینکشن پائلز میں ایسی لوگ ایسی شخصیتیں موجود ہیں جو ان دہشتگردوں کو ان دہشتگرد تنظیموں کو ان کے آربرز کو ان کے سپورٹرز کو ہینڈرز کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے بزرائق دوسرے پر الزام لگاتے رہے ہیں اور جو نیشنل ایکشن پلان کو عمل درامت کر کے اس میریٹیب کو اس مائنڈ سیٹ کو اس جو مباہنسہ ہے اس کو اڈریس کرنے کی ضرورت تھی اس کے اوپر تو ہماری فورسز نے اپنی لڑائی لڑی جو آپریشنل فورسز ہیں پولیس ہے پوجھ ہے رینجل ہے باقی دارے ہیں وہ لڑ رہے ہیں لیکن جو گومنٹ میں کام کرنا تھا جو کریکلوں میں ڈریس کرنا تھا جو مدرسہ ریفارمز کرنی تھی یا جو ہامنی کریائٹ کرنی تھی یا جو نیکٹا کو فعال کر کے ایک جو انٹیلیجنس کا ایک مواثم نظام بنانا تھا اس میں گومنٹ مکمل طور پر نہ صرف فیل ہوئی پہلو تہی کر رہی ہے واضح طور پر گومنٹ اس سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہے لیکن پیار سب کون سی گومنٹ فیڈرل گومنٹ کہتی ہے کہ اس میں تھی جو نیشنل ایکشن پین تھا اس کے زیادہ تر نکات پر عمل درامت کرنا صوبائی حکومتوں کا کام ہے صرف وفا کی حکومت میں کام تو نہیں ہے دیکھئے یہ تو جان چھڑانے والی بات ہے نا فیڈرل گومنٹ کا کام تھا نیکٹرہ کا کام تھا کوارڈینیشن کرنا صوبائی حکومتوں سے وہ کام کروانا اور سنکرونائز کرنا کس کومنٹ نے کیا کام کرنا ہے ان سے وہ کام کروا کے ایک قومی مقالمہ ایک قومی اس کا نیرٹیف دینا یہ تو بالکل غلط بات کر رہے ہیں انہوں نے نیکٹرہ کو ابھی تک پوری طرح فاعل نہیں کیا انہوں نے ابھی تک انٹلیجنس شیئرنگ پراپرلی اس طرح نہیں ہوئی مثلا لاہور کے واقعے کا یہ کہہ دینا کہ جی ساتھ دن پہلے ہم نے بتا دیا تھا کہ کچھ ہو سکتا ہے تو یہ ازمشن ہے نا سارے لاہور میں ایک روڑ بندے کو اور لاکھوں گاڑیوں کو اور ہر سرک کو اور ہر مقام کو کیا کسی دیاست کے لیے پوسیبل ہے کہ وہ اس کو مکمل طور پر شکور کر پائے تو یہ جسا سپیسیفک انسومیشن ہے وہ تو کبھی نہیں مل رہی تو یہ گرومنٹ کا فیلیر ہے بالکل واضح طور پر صحیح اکار صاحب یہ بھی فرمائی گا کل آپ کی نالج میں ہوگا سما کے اسسسٹنٹ کامرامین کو بھی کل اس کو مارا گیا شہید کیا گیا کراچی میں یہ صحافیوں کے حوالے سے میں سوال پوچھا ہوں کیونکہ آپ خود انفرمیشن منسٹر رہے ہیں آپ کا بڑا کلوز ریلیشنشپ رائے میڈیا سے صحافیوں سے ہر دفعہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ صحافیوں کو تحفظ دیا جائے گا اس کے لئے اقدامات لی جائیں گے مجھے نہیں لگتا آپ کی حکومت ہو نونلی کی حکومت ہو کوئی ایک ایسا اقدام لیا ہو جس سے ہی کہا جا سکے کہ ہاں صحافیوں کو اب جو ہے ہم نے کوئی نہ کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے ان کی جان کے حفاظت رہے گی دیکھئے میرے بھائی یہ بات جو میں کہنے لگا ہوں میں اپنے زور میں بھی کہتا رہا ہوں ابھی بھی کہہ رہا ہوں ہاں جو کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے تلخ ہو لیکن یہ بات یاد رکھئے پورے سماج کو تحفظ ملے گا تو صحافی کو تحفظ ملے گا صحافیوں کو تو کام ہی یہ ہے آپ کے لوگوں نے ہر وقت سڑکوں کے ہونا ہے وہ بھاگ رہے ہیں امرجنسیز دیکھ رہے ہیں بریکنگ گوز دیکھ رہے ہیں کس طرح ممکن ہے ہر ریپورٹر کے ساتھ پولیس ہو کس طرح ممکن ہے آپ کی ہر کاری کے ساتھ سیکیورٹی وینز فیول کرے تو پھر تو اب اپنا کام ہی نہیں کر پائیں گے تو یہ جو جنرلیس پروٹیکشن پروگرام ہے اس میں جنرلیس پروگرام اویرنس کا ضرور ہو سکتا ہے ان کو ایکیپنٹ دیے جا سکتے ہیں لیکن وہ اداروں نے بھی جائے ہیں کاریس صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی کوئی بھی حکومت کوئی بھی لیڈر جب یہ بات کرتا ہے کہ صحافیوں کو تحفظ دیا جائے گا جیسے مریم اورنگزیب صاحبہ نے کل کہا تو وہ صرف باتیں ہی ہوتی ہیں کچھ عملی طور پر کیا نہیں جا سکتا صرف ایک پولٹیکل سٹیٹمنٹ ہوتا ہے یہ باتیں کرنے کی بات نہیں ہے ٹیکنیکلی یا پریکٹیکلی یہ پوسیبل کیا ہے دیکھنا یہ ہے کیا ہر صحافی کے ساتھ دوپلس والے لگا دیے جائیں کیا ہر صحافی کے ساتھ آپ کی دیا جنسی کے ساتھ کیا جو گھر جاتے ہوئے ہر صحافی کو اگر یہ ایک وال کھڑی کر دی جائے تو کیا آپ اپنا کام کر پائیں گے صحافی اپنا کام نہیں کر پائیں گے تو یہ کہنا اپنی جگہ ان کو ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے جبنٹ دینے کی ضرورت ہے اور ان کو ہر ممکنے نداروں کے حد تک تافس دینے کی ضرورت ہے لیکن جب تک معاشرے کے سیکھر افراد کو تافس برام نہیں ہو سکتا معاشرے کے اندرے کنڈوسیو اکمہ سیر نہیں بنتا انڈیپینڈنٹلی یہ بھی لاہور کے چند صحافیوں کو تو سپورٹ ہو سکے گی لالا موسیٰ کے صحافیوں کا کیا بنے گا یا باجور کے صحافیوں کا کیا بنے گا اخری ریسپونسپلیٹی ہوگی جس کے لیے وہ جا رہا تھا کیونکہ جب وہ جا رہا تھا اس وین کی طرف اس بختربن کی طرف پولس کی جس کے اوپر کریکر حملہ ہوا تھا اپنی ٹیم کے ساتھ تو وہاں پر اس کو شہید کر دیا گیا گولیاں مار کر پہلی مرتبہ شاید ہم نے دیکھا ہے کہ ایک زبان ہو کر تمام میڈیا چینلز اخبارات نے آواز اٹھائیے اور صرف کوریج نہیں دی یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو دہشتگرد اس میں ملوث تھے ان کو جل سے جدار کیا جائے آج سینٹ سے بھی بائیکوٹ کیا صحافیوں نے اس کے علاوہ پورے ملک میں ہم نے دیکھا کہ صحافیوں نے جو ہے وہ اعتجاج کیا ہے آج پہلی مرتبہ یہ بھی ہوا کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے ڈی جی آصف غفور صاحب کی طرف سے ٹویٹ بھی کیا گیا اور انہوں نے بھی جو ہے ہمدردی کیے لوائکین کے ساتھ تیمور کے لوائکین کے ساتھ اور وہ اس لیے کیا گیا کیونکہ میڈیا فرنٹ لائن پہ ہوتا ہے جب بھی کوئی حادثہ ہو یا دہشتگردی کا واقعہ ہو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ وہاں سے دور بھاگتے ہیں لیکن میڈیا ایمبولنسز ہو ریسکیو کے لوگ ہو یا لائنفورسمنٹ ایجنسیز ہو وہ اس وقت خطرے کی طرف دوڑے ہوتے ہیں تو اسی لیے ایک سوفٹ ٹارگٹ بھی ہوتا ہے اور اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے ان کو یہ کرنا بھی پڑتا ہے لیکن بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے تحفظ کو یقینی بنائے جائے گا کوئی ٹھوس اقدام اس حوالے سے نہیں لیا جاتا ہے بزر صاحب میں آپ سے سوال کروں گا لیکن ذرا سنوانا چاہتا ہوں کہ بائیس اوجوان تیمور کی فیملی کس اس وقت غم سے گزر رہی ہے سوگوار ماحول ہے لیکن اس کے باوجود ان کے جو والد صاحب ہیں انہوں نے احمد نہیں آرہی ہے چھوٹا بھائی ہے بہت میت کرتا ہے ہمارے ہاتھیں میت کرتا ہے دو در جوپے کرتا ہے اللہ کی زیادہ ساتھ ایسا نہیں کرتا ہے اللہ بلالامین میرا تیمور واپس کر دو میرا تیمور دے دو مجھے میرا بچہ دے دو میرا بچہ دے دو میرا بچہ دے دو ہوت اچھا بھائی تھا بہت سب کو سمجھنے والا ہر کزنس کو بھی بہن سمجھتا تھا وہ سب سے پیار کرتا تھا اللہ پاک ہم سب کو ہم پہ رحم فرمایا اور یہ دیشت گردی ختم ہونے چاہیے اور ان غریب لوگوں نے کیا بگاڑا ہے لازٹ ٹائم ابھی ہم سب کرکٹ کھیلے دیں سب کے ساتھ کرکٹ کھیلے گیا بلے جھوپ کا ٹائم اور میں گھر جا رہا ہوں گھر جا کے تیار ہو کے نہ جانا ہے میرے کو ایسے آئے گا پتہ نہیں تھا یہ واپسی ایسے آئے گا بلکل بھی نہ بلکل بھی دے 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 تیمور ایک لوٹا بیٹا تھا اس کے باوجود اس کے والد صاحب نے اپنا جو حوصلہ ہے وہ دکھایا اور کہہ رہے ہیں کہ دیشت گردی اس ملک سے جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے مزہ صاحب یہ بار بار جو روایتی بات کی جاتی ہے کہ صحافیوں کو تحفظ دیا جائے گا اس کو یقینی بنایا جائے گا کچھ ٹھوس اقدامات لینا کیا ناممکن ہے جیسے کائرہ صاحب فرما رہے تھے دیکھیں شہزاد ایک تو جو ابھی ظاہر ہے ہم سب نہیں دیکھا بائیس سال کا نوجوان اکلوتا بیٹا ایک ایسا فرد جس کی خواہش ہوگی کہ وہ اسسسٹنٹ کیمرمن سے کیمرمن بنے کیمرمن سے اور زیادہ آگے جائے ترقی کرے لیکن اس نے وہ کام کیا جو بہت سے لوگ اس ایج میں نہیں کر پاتے اور ظاہر ہے ان دی لائن آف ڈیوٹی مارا گیا تارگٹ تھا اسپیسیفک تارگٹ جو ہے وین کو کیا گیا میڈیا اسپیسیفک تارگٹ تھا اس کا بدقسمتی سے شکار یہ بچہ ہو گیا آپ لوگوں کو مختلف انداز میں یاد کر سکتے ہیں میری بالکل اپیل ہوگی سما کی منجمنٹ سے کہ دیکھئے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو لک آفٹر کریں اور مجھے آئیم شور کہ میں کل نویس صاحب کو سن جاتا انہوں نے کہا کہ وہ لک آفٹر کریں گے دوسرا کسی کو یاد کر دیں کہ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے اور خاص طور پر جنرلسٹ یا کیمرمنز ہوتا ہے کہ آپ اس کے نام سے کوئی ایوارڈ انسٹیٹیوٹ کریں اور وہ ہر سال ہر سال جو ہے کسی اچھے کیمرمن کو دیا جائے آپ سما کے اندر یہ کر سکتے ہیں اور جو ہے پورے پاکستان کے لیولزے بھی کر سکتے ہیں اس طرح اس آدمی کا اس بچے کا کام یاد رہے گا جو سیکیورٹی والا پہلو ہے میں آپ کو سیکیورٹی کا پہلو ہوں بڑی اچھی تجویز ہے سیکیورٹی والے پہلو پہ آنے سے پہلے ایڈی خواجہ صاحب آئی جی سندھ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں ایڈی خواجہ صاحب شکریہ وقت دینے کے لیے کیا آپ تک پیش رفت ہوئی ہے کچھ پتہ چل سکا ہے کہ کون تھے قاتل جنہوں نے تیمور کو شہید کیا کل دیکھئے تفتیش مختلف ذاتیوں سے ہو رہی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ سوشل میڈیا پہ کچھ تنظیموں نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے لیکن ہم بلکل بلائنڈ کی اس طرف نہیں جا رہے ہیں ہم نے تمام آپشنز کھولے ہوئے ہیں اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اٹیک تھا یہ بیسیکلی میڈیا کی وین پہ یہ اٹیک تھا اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو پولیس پہ اٹیک ہوا وہ شاید اس لیے اٹیک کیا گیا کہ میڈیا کو وہاں لانا تھا اور اسپیسپیکلی میڈیا کو ٹارگٹ کرنا تھا تو مختلف ذاتیوں سے اس کی کر رہے ہیں اور اس کی کچھ انٹیلیجنس بھی کتھی کر رہے ہیں انشاءاللہ جلدی اس میں کامیابی ہوگی ہم ایک دفعہ پھر دیکھ رہے ہیں ایڈی خواجہ صاحب جو دہشتگرد اناثر ہیں وہ سر اٹھا رہے ہیں آج اورنگی میں تین لوگوں کو شہید کیا گیا کل یہ سما کی وین پہ حملہ ہوا سٹریٹ کرائم کراچی کا بڑھتا جا رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید کراچی والوں کے لیے اچھے دن آنا شروع ہو جائیں گے پولس کام کر رہی ہے رینجرز کے اختیار آتے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے کراچی میں اس وقت دیکھئے جو آج اورنگی میں ہوا ہے یہ ایک پرسنل دسپیوٹ پہ ہوا ہے پیسے کی لیندین کا اس کا دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس میں ذاتی دشمنیوں کے بنیاد پہ ایشوز ہو جاتے ہیں دائی کروڑ کی آبادی کا شہر ہے اس میں اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور جہاں تک یہ جو کل سما والا واقعہ ہوا ہے آپ دیکھیں کہ پورے ملک میں بدقسمتی سے یہ ایک نئی لہر دہشتگردی کی آئی ہے لہور میں یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا پشاور میں ہوا کوٹا میں ہوا اور یہ ایک نئی لہر آتی ہوئی لگتی ہے جس کو ہم سب کو مل کے فیش کرنا ہے اور میڈیا کو بھی میں گزارش کروں گا کیونکہ میڈیا کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ پورے دنیا میں پاکستان کو بھی فیم کیا جائے ہم اور آپ سب کھڑے ہوں گے اس دہشتگردی کے خلاف تو انشاءاللہ ہم ان کے عظائم کو ناکام بنائیں گے بہت شکریہ امید کرتے ہیں ایڈیو خوازی صاحب جیسے آپ تفتیش اس وقت جاری ہے اور جلد ہی ملزمان کو پکڑا جائے گا مزد صاحب اگر مجھے بریفری آپ بتا سکیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے صحافیوں کے تحفظ کے لیے میں آتا ہوں اس میں بخاری صاحب ایک جواب رہ گیا تھا مزد صاحب دے دیں کیونکہ صحافی ہیں پھر میں آپ کی طرف آ رہا ہوں شہداد دو چیزیں ہو سکتی ہیں ہم اکثر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ تحفظ دے گورنمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے ایک تو جو کیسز ہوتے ہیں اس طرح کہ ان کی جو ہے آپ انویسٹیگیشن کریں اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں وہ ہم نے دیکھا ہے کہ امپیونٹی کے حوالے سے بہت حکومت کی بڑی کمزوریاں ہیں نہیں کیسز آگے چلتے پرسو ہوتے دوسرا انٹیلیجنس کے حوالے سے کہ اگر آپ کے پاس سپیسیفک انٹیلیجنس ہے کہ میڈیا ٹارگیٹ ہو سکتا ہے تو آپ میڈیا ہاؤزز میں پروٹیکشنز کے انتظامات کریں ہنڈر پرسنٹ پروٹیکشن کوئی نہیں ہو سکتی پھر بھی ہمیں ہماری رسپونسیبیلٹی کیا ہے اب جیسے ڈی ایس ان جیز اٹیک ہیں تو اب ڈی ایس ان جیز کا آلٹرنیٹ ہمیں دیکھنا پڑے گا کیونکہ ڈی ایس ان جی جب جاتی ہے تو اس کے ساتھ ایک یا دو لوگ نہیں ہوتے اس کے ساتھ پانچ یا چھے لوگ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس رسک ایلمنٹ بڑھ جاتا ہے اس لیے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا پروفیشنل ٹریننگ اور سیفٹی ٹریننگ پروفیشنل ٹریننگ اور سیفٹی ٹریننگ یہ بہت ضروری ہے تمام میڈیا ہاؤزز کو چاہیے کہ اس کا انتظام کریں اور ساری میڈیا سٹیک ہولڈر جو ہیں مل کر بیٹھیں ڈسکس کریں سیچویشن بہت علامنگ ہے اس سے نکلنے کے طریقہ کار پر غور کرنا چاہیے جی عثمہ بخاری صاحبہ جی بہت شکریہ میں تو میں تو شایدہ بھول گئے ہیں کہ میں بھی پروگرام میں ہوں دو تین باتوں کو میں ضرور ریسپونڈ کرنا چاہتی ہوں آج اس دن کے حوالے سے ابھی مزر صاحب نے سری لنکا کی ٹیم کے اوپر اس پہ کہا اور انہوں نے جو استعمال کیے لفظ میں اسے معزد سے ریسگری اس لیے کرتی ہوں کہ وہاں پر بھی پولس والوں کی جانے ہی گئیں اور اللہ کے فضل سے کسی بھی کوئی خدا نہ خاصہ جانے نقصان اس ٹیم کا نہیں ہوا اس کو ان لوگوں نے بھی اکنالج کیا جو سری لنکا ٹیم جو یہاں پہ تھے تو انہوں نے سب کچھ واش کر دیا یہی کائرہ صاحب نے کیا ابھی انہوں نے ایک بڑا ویک سٹیٹمنٹ دے دیا وہ کچھ پہ نہیں ہوا حالانکہ اس میں موسٹلی جو چیزیں ہیں کرنے والی وہ صوبائی حکمتوں کی جیسے آپ نے کہا تھا میں پنجاب کے حوالے سے آپ کو فیکس ان فگر کے ساتھ بتا سکتی ہوں مدارس کتنے ہیں ہمارے پاس مساجد کتنی ہیں ہمارے پاس ان کے جیو ٹیکنگ ہو چکی ہے ان کے سلیبس پر کام ہو رہا ہے ہم نے ان کے ریسٹریشن کے لیے جو ہے وہ ایک فارم ترتیب دے دیا ہے ہم ان کے جو فنڈنگ ہے اس کو مونٹر کیا جا رہا ہے اور سب سے بڑی بات صرف یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ دوہزار تیرہ سے آج تک کائرہ صاحب کے دور میں دہشک گردی کی صورتحال کیا تھی اور آج کیا ہے یہ ایک آنگوئن جنگ ہے جو ہم لڑے ہیں شہزاد اس کے اوپر آپ بھی قربانی دے رہے ہیں اس پہ پولس والے بھی قربانی دے رہے ہیں اس میں عام شہری بھی قربانی دے رہے ہیں اور ہم سب کو مل کے ان کو نیس کو نبود کرنا جو واضح سے سے ان کو جو ہے ہمیں ان کو دیکھنا بھی ہے اور ان سے سیکھنا بھی ہے کیونکہ ہم نے یہ پہلے بھی دیکھا تھا جیسے کوئٹا میں جو لائٹس کے ساتھ ہوا تھا وہاں پہ ہسپیٹل میں کوئی سیکیورٹی نہیں تھی ایک چوکیدار وہاں پہ تھا باقی کوئی سیکیورٹی نہیں تھی اس لیے دہشتگرد اندر آ گیا اور اس نے بلاس کیا ہسپیٹل میں تو اس طرح کے لائپسز کم سے کم جو ہے وہ ہمیں اوورکم کرنا ضروری ہے ادروائز دہشتگردی کے جو بھی واقعات ہوں گے ان میں جانی نقصان زیادہ ہوگا اس پروگرام کا فیڈبیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل ویڈیا پر اجازت دیجئے اللہ حافظ